موسیقی اگر انڈیا آپ کا سارا پانی جو ڈیم بنا کے روک لیتا ہے بعد میں جب اس کی مردی پڑے ڈیم کھول کے آپ کو ڈبو دیتا ہے تو اس پہ کوئی کھانے نہیں دھر رہا وہی آپ والی صحیح فرما رہے ہیں کوئی سیاست دار بھی نہیں اور بیوروکریسی بھی نہیں نوبڈی ایس اٹیننگ دس ایشو اگر یہ اس کو ابھی سے نہیں ٹیک اپ کیا گیا ورلڈ فورم پہ یا جہاں جہاں انٹرنیشنل فورم پہ اس کی ضرورت ہے اس کو نہیں کیا گیا تو آپ کے ہاں وہ افریقہ ایتھوپیا ہو نہ ہو جائے قید سالی نہ ہو جائے کیونکہ ہی سارا ہمارا ایگری کلچر بہت سیریس سیچوئیشن بھائی بات در سے لیے کہ پاکستان کا آپ علمیہ دیکھیں کہ کسی مفکر نے یہ کہا فلٹس میں بھی لوگ مرتے ہیں اور جب پانی نہیں ہوتا ہے تب بھی مرتے ہیں پانی کی کمی کے وجہ سے بھی مرتے ہیں اور پانی کی زیادہ ہونے کے وجہ سے بھی مرتے ہیں مگر سوالیں پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز کے طرف اگر ہم آئیں جیسے آپ نے ہندوستان کی بات کی تو جب یہ ڈیمز بن رہے تھے اس زمانے میں یہ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ ہائیڈرو ڈیمز ہیں ہم ایریگیشن کے لیے نہیں بنا رہے ہیں یہ صرف ہائیڈرو الیکٹرک سٹی کے ڈیمز ہیں اور سب خاموش بیٹھے تھے یہ حق اس وقت ہمیں تھا جب یہ ڈیمز شروع ہوئے تھے ہائیڈرو الیکٹرک سٹی کے کہ ہم اوبجیکشن کرتے کس چیز کے ساتھ نالج کے ساتھ ٹیکنیکل پروفیشنلزم کے ساتھ ہم بات کرتے انڈس بیسن ٹریٹی کے ساتھ ہم بات کرتے انٹرنیشنل لاوز کو سامنے رکھ کر مگر ہم نے کسی قسم کی پروفیشنلزم کو آزمائے بغیر جب بن گئے تو اس وقت ہم نے یہ باتیں شروع کی جب انٹرنیشنل آرمیٹیشن میں یہ جاتے ہیں کیونکہ وہاں کلاوزز پروٹیکٹیڈ ہیں تو کسی بھی بنی ہوئی چیز کو جو ہے ڈیمولش کرنے کے احقامات جاری ہوتے ہیں نہیں ہو سکتے بدقسمتے آپ نے جیسے یہ کہا یہ جو سنتاس منصوبہ ہم نے کوئی نالج بیس کنفرنٹیشن نہیں کی ہے کہ اس کو حاصل کریں انٹرنیٹ پر یہ کہیں بھی نہیں ہے لیکن جو ہمیں اطلاعات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں تو ہم اتنے انڈینز اور ریویرین لاؤز اور سارے بیوروکریٹس ایکسپیٹ ہوتے تھے جو آکے وہ نیو یورک میں بیٹھتے تھے یہ بھی تریٹی سائن ہوئی ہے اور ہماری طرف سے ایس جو جل وہی سفارشی افسان جاتے تھے جو صرف اس کو ایک ہالیڈے تریڈ کر رہے تھے اپنے بی بی بچوں کے ساتھ ایک ڈیل گھنٹے کی کانفرنس ہوتی تھی پھر وہ شاپنگ سٹری پر نکل جاتے تھے شام میں آکے جو بھی کلاوزز ہوتی ہیں تھی ان پر وہ سائن کر دیتے تھے اور یہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوا تھا جو ہم نے پڑھنے کی زہمت ہی نہیں بڑا برا لگتا ہے یہ بات کہنے میں میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ کینکون میں جب ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی منسٹریل ہو رہی تھی تو ائرپورٹ پہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہندوستان کے وزیر تجارت نے ہمارے سیکریٹری اگری کلچر سے یہ پوچھا تو میں پتہ ہے اس رد و بدل سے تمہاری کتنی ایچ ایس کورڈ لائنس اور اگری کلچر کی کونسی اجنات متاثر ہوں گی اس سیکریٹری کو بھاگ کر جو ہے کسی اور جگہ جانا پڑا اگر ان حالات میں ہم نان پروفیشنلزم اور صرف پولٹیکل سرمنائز لینگویجز کے ذریعے اپوزیشن نہیں کر سکتے ہیں ہندوستان والے جو ہے وہ اپنا ہوم بر کرتے ہیں ہندوستان میں پروفیشنلز اور ایکسپرٹیز کے ذریعے ہمیں ہر جگہ پہ ہندوستان نے جو ہے اگر کہیں پہ ہمارے ساتھ کوئی مسٹرہ ہندوستان کا حل نہیں ہو رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں ایک میچ میکنگ پروفیشنلزم نہیں ہے وہاں پہ لوگ بھاری بھر کم لوگ جو ہے اپنا ہوم بر کر کر آتے ہیں آج تک میں آخری بات میرا خیال ہے کہ یہ کہوں گا کیونکہ آپ کا پروگرام ختم ہو رہا ہے ہم نے ایف ٹی اے کی باتیں سنی فری ٹریڈ اگریمنٹ پاکستان نے جو بھی ایف ٹی اے کیے اس میں نقصان کھایا پاکستان نے جو بھی پروفیشنل ٹریڈ اگریمنٹ کیے نقصان کھایا آج پاکستان جو ہے وہ چائنہ سے جو چیزیں مگا رہا ہے ان کے اور ہمارے مابین جو سٹیٹسٹکس ہیں اس میں ہندڈ پرسنٹ کا فرق ہے مجھے بتائیں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے ہندڈ پرسنٹ جو ہے ایک ہم ایکیڈمی میں تھے تو ایک کہیں ہم چیمبر میں چلے گئے کسی شہر میں ٹریڈ انڈسٹری کے تو وہاں ایک صاحب ہم آپس میں بات کر رہے تھے تو ایک صاحب بڑے اچھے ٹھیک آگو آئے تو سوال کیا کہ جی آپ سندھ کیا میں نے کہا جی آن تو کہنے کے کہاں کیا تو میں نے کہا اب نہ بتایا تو انہوں نے ڈہر کی کے حوالے اسو ابھی جو ایکسون ہے یا انگرو ہے یہ پہلے اسو ہوتا تھا تو کہتے ہیں جی میں نے وہاں اس میں کام کیا ہے تو پھر انہوں نے ایک مثال دی پھر کہتا ہے میں ایک کمیشن ایوب صاحب نے ایک کمیشن مقرر کیا تو اس میں میں بھی تھا تو اس نے پھر ایک سٹوری بتائی یہ پکچر ہے ہمارے سارے سسٹم کی اور درد کی قوم کے درد کی کہتا ہے وہ ہمیں ایوب خان نے کہا کہ بھئی سکسٹی فائی میں ہم نے بڑا وہ دیکھا کہ ہماری ایک ہی ٹرنک لائن ہے جی کی روڈ ہے یا ریلوے لائن ہے جو ایک سرے سے دوسرے سرے کو جوٹ رہی ہے اور وہ کچھ جگہوں پہ ایسی ولڈن ریبل ہے انڈیان بارڈر کے ساتھ کہ ہمیں وہ کسی بھی وقت وہ آ کے دسکنیک کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اور ڈسکنیک کر سکتے ہیں تو ایوب خان نے ہے یا اس وقت جو تیس ارباب ایک تیار انہوں نے یہ سوچا کہ ایک الٹرنیٹ بھی ہونا چاہیے تو انہوں نے سوچا کہ ریور انڈس کے اس طرف بھی ہم ایک پیرل سسٹم بنائیں تو اس کے لیے کمیشن قائم وہ کہتا ہے ہم اس میں پانچ آٹھ میمبر تھے کہتا ہے میں بھی اس میں تھا تو ہم نے اس پہ اسٹڈی کی تو انہوں نے کہا کہ آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں مستند ذراہ سے بتایا گیا کہ انڈیا کو جب یہ پتہ لگا تو اس نے روڑے اٹکانے شروع کر دے کمیشن کے کام میں وہ پھر ہم بنا کے اسکیم بھیج دی تو وہ کبھی کوئی منسٹری اعتراض کرے کبھی کوئی منسٹری اعتراض کرے ایوب خان نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہم نے تو بنا کے بھیجیے وہ تو ادھر سے نہیں نکل رہی انہوں نے کہا اچھا نہیں انہوں نے پھر کوئی پوچھ کیا پھر وہاں سے نکلی پھر کہیں اور آئی اٹھتے ہیں ادھر ادھر سے اعتراض ہوتے رہے اور دوز منسٹریز ور برائیبڈ بائی انڈیا برائیبڈ بائی انڈیا بھائی ہمارے سلامتی ملکی سلامت کیا مرتبہ تھا نا تو وہ پھر کہتا ہے پھر ہم نے آخر میں مہینے گزر گئے کہی تو آئیوب خان نے تنگ ہو کہ پوچھے پھر کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا جی منسٹری آف فنانس میں ہے تو منسٹری آف فنانس نے یہ وہاں بیٹھ گئے اس کے اوپر کہ جی فنز نہیں ہیں کر لو جو کرنا ہے تو ایسا ایک ایمپارٹن نیشنل سیکریٹی کے پرابلم کو حل کرنے والے پروجیکٹ ہمارے ایسے رک جاتے ہیں اور ہمارا یہ ہے بڑے شن کی بات ہے یہ سب ہوتا ہے کسی پانی کے مسئل سے میں میں اسلام اسلامباد میں اسلامباد سیکریٹیٹ میں میں تھا وہاں ایک دوست نے مجھے بتایا کہتا جی ایک ٹینڈر ہوا مجھے ابھی صحیح یاد نہیں کسی انڈیا نے کہہ دیا تھا کہ بھئی ہم یہاں ڈیم بنایں گے تو وہ کشمیر سائٹ پہ ایک دریا چناب کا کسی میں یا کہیں کوئی تنل لے کے آپ پانی نکال لیں تو یہ آپ کا کنٹینیوز رہے گا ہم اس پر ڈیم بنا رہے ہیں تو وہ ٹینڈر نہیں ہو سک رہا تھا کئی سال بلے ڈکیٹس پاکستان گورنمنٹ وہ پھر آخر ایک ٹیکیڈار نے مجھے بتایا کہ جی وہ ٹینڈر مجھے ملا اور مجھے کہا کہ دی ہمارے اکانٹ میں کیا ہوگا ہمارا اکانٹ باہر کھولیں تو ہم نے کہا جی مجھے کی طرح ملے یہ ایک بڑا وہ ہے پاہروں میں سے ٹینڈر نکالنی ہے یہ وہ میرے پاس بڑی ہیوی مشنری بھی ہے جو ٹینڈر اندر ہی اندر سے نکالے تو میں نے کہا یہ اتنا تو نہیں ہے جو رواج ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا نہیں پہلے یہ بتاؤ تو میں نے ان کو وہ ٹینڈر کرنے لگا کہ میں نے ان کو کہا کہ خدا کے لیے نیشنل اڈ انٹریس کا کام ہے اس پہ تم مات یہ کرو تو یہ تو شرماتی ہے پروگرام کا وقت تو ختم ہو گیا جی تو چارہ طور بات کر رہے ہیں جبار صاحب لیکن بہرحال یہ سب چیزیں سنن کے بڑا ڈی مرال پہ مقدم سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے ملکہ کو جو بھی حشر ہو ان کی بلا سے نیشنل اشیوز کو اٹینڈ کریں ان کو ایسے ملوز سے سرخ تینکیو ویرے مچ ونس اگین اگلی کسی نشست میں پھر بیٹھیں گے انشاءاللہ اور آپ سے بات کریں گے چارہ صاحب آپ کو بہت شبیہ تشریف لانے کا بہت اچھا لگا گفتگو کرنا اگلی کسی نشست میں پھر بیٹھ کے اختیار مو سے یہ نکلا کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کے مفاد سے اپنے مفاد کو مقدم کرتے ہیں اپنے مفاد کو ہر چیز پر رکھتے ہیں چند ایسے سکے چند ایسے پیسے چند ایسے کروڑ جن سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نسلیں نحال ہو جائیں گی لیکن وہ یہ بھول جاتے کہ اس ملک میں بسنے والے اٹھارہ کروڑ لوگ جو ہیں ان کے اوپر کیا گزرے گی اس ملک کی سلامتی بھی کیا گزرے گی اور اس ملک کے اپنے پورے ایک سرکچر پر کیا گزرے گی آپ بھی دیکھتے رہیے ایسے لوگوں کو میں بھی دیکھتے رہوں گا اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ ہرے کل عمر کو سکھلا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے اٹھے گا جب جم میں سر پروشہ پڑھیں گے دارو رسل کے لالے کوئی نہ ہوگا جو پچالے جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی یہیں عذاب و سواب ہوگا یہیں اس سے اٹھے گا شور محشر یہیں پھر اسے حساب ہوگا موسیقی